بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹے اور چینی کو صرف چونٹیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے جار میں چند لونگ رکھ دیں انشاءاللہ چونٹیوں سے نجات مل جائے گی مٹی کی ہانڈی میں اگر سب سے پہلے گھڑ کے چاول پکائے جائیں تو اس میں نہ صرف لائنے نہیں پڑیں گی بلکہ پائے داری کی مدد بھی بھٹ جائے گی پائے ساف کرنے کے لیے ایک کھلے مو والی دیشچی میں اتنا پانی ڈالیں کہ دیشچی بھر جائے پانی کو اچھی طرح سے اوبال کر چلے سے اتار لیں اور پھر اس میں پائے ڈال لیں تقریباً ایک گھنٹے بعد دیشچی سے پائے نکال کر چھوڑی کی مدد سے ساف کر لیں پھلوں پر اگر لیمو کا رس چھڑک دیا جائے تو وہ دیر تک تازہ رہتے ہیں چائے کے داگ پر سپریٹ لگائیں اور کچھ دیر بعد نیم گرم پانی اور سرف سے دھولیں جوتوں کی پالش سوک جائے تو اس میں تھوڑا سا پٹرول میں لالیں وہ نرم ہو جائے گی نید نہ آئے تو خوشکاش کا تیل کنپٹی پر ملیں جلد نید آ جائے گی گلا بیٹھ جائے تو شلجم کو پانی میں اُبال کر اس کا پانی پی لیں خانسی دور کرنے کے لیے بچوں کو ایک چمچہ شہر اور کلونجی پیس کر کھلا دیں دانتوں کو کیڑا لگنے سے محفوظ رکھنے کے لیے جب بھی کوئی چیز کھائیں تو اس کے بعد تھوڑی سی روٹی چبا لیں پھٹی ایڈیون سے نجات کے لیے کنو کے سوکھے ہوئے ایک پاؤ چھلکوں کو اچھی طرح گرینڈل کر کے سپوک بنا لیں پھر تقریباً آدھا پاؤ زیتون کا تیل یا ناریل کا تیل ملا کر پیسٹ بنا کے کسی ڈبیا میں رکھ لیں رات اور صبح کو پاؤں دھو کر خوش کریں اور یہ پیسٹ لگا کر موزے پہن لیں تاکہ پاؤں مٹی سے محفوظ رہیں حکتہ بر استعمال سے ایڈیاں ٹھیک ہو جائیں گی اگر آپ چاہیں کہ دودھ پوری نہ ابلے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دودھ کو بالتے وقت برطن میں ایک چمچ بھی رکھ دیا کریں